تعلیہ بجائی بہت اچھا لگا لیکن آپ بھی قلم اٹھائیے اور کچھ لکھئے اس لیے تھوڑی سی اپنے لیے بھی تعلیہ ہم لوگوں کو بجا لینا چاہیے کہ کچھ تو جراسیم عباس رضا نیر صاحب کے ہم تک پہنچے کہ ہم بھی کچھ کام کریں تین کتابیں رسائی تنقیدیں تنقیدی بحثیں خواجہ احمد عباس پر یہ پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے میں اس لیے کہ یہ قلملا کے سات سو تیتیس پیچز ہیں بھئیہ کب سوتے ہو کب جاگتے ہو کب پڑھاتے ہو سب کچھ تو کرتے ہو ہر فرض ادا کرتے ہو اور پھر کتابیں لکھتے ہو بہت بہت مبارک ہو میں اب گزارش کروں گی حالانکہ مجھے کہنا نہیں چاہیے ہمارے چانسلر صاحب گورنر صاحب کا وقت ہمیشہ لیمٹیڈ ہوتا ہے مگر میں آج کسی کو روکو گی نہیں کیونکہ ان کو خود ہی معلوم ہے کہ کہاں پر رکنا چاہیے مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے میں اب گزارش کروں گی جناب انور جلال پوری صاحب سے جو کہ یش بھارتی اوارڈی ہیں مشہور شاعر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے بہت سے اشار ہم کو از بریاد ہیں یہی نہیں غیر ممالک میں بھی ان کو اتنی ہی مشہور ہیں میں ان سے گزارش کروں گی میں بہت بدنام ہوں کہ میں لوگوں کو روک دیتی ہوں کہ وقت کا خیال کریں لیکن آج میں خاموش رہوں گی اور میں دیکھوں گی کہ بولنے والے خود وقت کا کتنا خیال رکھتے ہیں کیونکہ میں انور جلال پوری صاحب اور انہوں نے سب سے بڑا کام جو کیا ہے کہ گیتہ کا ترجمہ کیا ہے اور آج وہ گانے کی شکل میں بھی آگیا میرے خیال میں ہم سب کو اس کو پڑھنا چاہیے زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال کیجئے نازش تحزیب و عدب عزت ماب گورنر صاحب محترم المقام وائس چانسلر صاحب سیاسی بصیرتوں کے مالک و محافظ جناب امار رزوی صاحب ہماری عدبی تنقید کا پوری دنیا میں اعتبار و اعتماد پروفیسر شاری برودلوی صاحب وقار رزوی صاحب جو اردو کے محذب دیوانے ہیں ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ اردو کا چہرہ کا اسے سرخرو ہوتا رہا ہے عزیزِ گرامی عباس رزا نیر صاحب جن کی شہرتیں زمین سے آسمان تک اس طرح سے پھیلی ہوئی ہیں جیسے فضا میں آکسیجن ہوا کرتی ہے ہماری بڑی بہن صابرہ حبیب صاحبہ میرے ساتھی کلاس فیلو بچپن کے دوست عزادار حسین صاحب جو اپا سرزا نیر کے والد محترم ہیں نیر کی فیملی کے تمام افراد اور اس ڈائیس پر بڑی شخصیتیں ہیں پروفیسر رمیش دیکچی صاحب سراج بھائی رزوان صاحب خان عاطف صاحب انیس انساری صاحب خان مسوس صاحب اور تمام شاکر صاحب تاریخ بھائی یہ جتنے دوست ہیں سب کے خدمت میں میرا تہذیبی سلام موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے دوسروں کے ذہن میں زندہ رہو ایک ہی ترکیب ہے موت سے بچنے کی ورنہ کوئی ترکیب آج تک موت سے کسی کو نہیں بچا سکی وہ ترکیب یہ ہے کہ کچھ اتنا لکھ کر کے جائیے کہ اگلی نسلیں آپ پر لکھتی رہیں اور اس کے بعد کی نسلیں ان کے لکھے ہوئے پر لکھتی رہیں اس طرح سے آپ نے جو چراب جلایا ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں چراب کی شکل میں قیامت تک جلتا رہے ابباس رضا نیر نے اتنی کم عمری میں جو کچھ کر دیا جو لکھ دیا اور جتنے الگ الگ زاویے سے لکھا بہت سے لوگ اپنی عمر کی آخری مندل میں جو میاری عدب فراہم کرتے ہیں اپنی قلم سے ابباس رضا نیر نے اپنی ابتدائی عمر میں وہ میاری عدب دنیا کو دے دیا یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ لیکن ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر منظر کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ایسا نہیں ہے کہ اچانک کوئی آدمی بڑا یا عظیم ہو جاتا ابباس رضا نیر مجھ سے عمر میں کم سے کم پچیس برس چھوٹے ان کا بچپن میری آنکھوں میں ان کے والد میرے کلاس شیلو رہے ان کی بہن میری بیٹی کی کلاس شیلو رہی ہے اس طرح سے میرا ان کا بڑا گھرے لوں بڑا قریبی رشتہ وہ بچپن میں جب سات آٹھ برس کے رہے تو وہ اور ان کی پوری فیملی میرے گھر جایا کرتی تھی اور تین چار پانچ گھنٹے رہا کرتی تھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ دس گیارہ بجے رات میں ہم لوگ اس فیملی کو پہنچانے ان کے گھر جاتے تھی یہ قربت رہی ہے ان کے دادا رفیق حسین صاحب بہت اچھے شاعر تھی ان کے نانا حکیم انصاق حسین قیف صاحب استاد الاساتزہ تھے آپ اندازہ لگائیے کہ جو ننہالی اور ددہالی دونوں طرف سے علم ہی علم جس کے جھولی میں آ رہا ہو وہ اگر آج لکھنو میں آ کر اہل لکھنو کو چونکا رہا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں اس نے آٹھ سال کی عمر جلال پور جلال پور جلال پور جلال پور جلال پور میں کالج جسے میں انیس سو انہتر اس وی میں قائم کیا تھا مرزا غالب جونئر ہائی سکول جو فلفلیڈ انٹر میجیئٹ کالج اباس رضا اس کالج میں آٹھ سال کی عمر میں چھبیس جنوری پندرہ اگست اور دو اکتوبر کو جو فنکشن ہوتا تھا اس میں وہ اس طرح سے بے باقی سے آکے تقریر کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا خطیب و مقرر بول رہا دوسری ایک خاص بات میں بتاؤں کہ اباس رضا نیر کو جلال پور راملیلہ گراؤنڈ میں جو چھبیس جنوری اور پندرہ آگست کا فنکشن ہوا کرتا تھا جس کی صدارت وہاں کا ایمیلے ایم پی کیا کرتا تھا اباس رضا نیر آٹھ برس کی عمر میں وہاں پر بلائے جاتے تھے اور پندرہ آگست و چھبیس جنوری پر یہ جو تقریریں کرتے تھے ان کی تقریروں کے سامنے ایمیلے ایم پی کی تقریریں پھیکی پڑ جایا کرتی یہ تھا آغاز تو اندازہ لگائیے جس سخت کا آغاز ایسا ہو اس کی بلندیاں کہاں تک پہنچیں گی عزادار حسین صاحب اسی کالج میں جس کا میں آگ بھی منیجر ہوں مرزا غالب انٹرمیجیٹ کالج میں اس کالج میں تیس برس تک اردو اور انگریزی پڑھاتے رہے خاص طریقے سے وہ اردو پڑھاتے رہے وقع وزوی صاحب ایک بات سن لجیے اردو کے بارے میں بڑی گفتگو کی جاتی بیٹھے ہوئے ہیں عزادار حسین صاحب تیس برس سے ان کے اردو پڑھانے کا خدا جانے کون سا جادو ہے کہ ہر برس پچیس تیس غیر مسلم لڑکے اردو پڑھتے ہیں اور عزادار حسین کا یہ کارنامہ ہے کہ ان کے پڑھائے ہوئے بچے اردو میں ایمی کی جو غیر مسلم بچے اردو میں ایمی کی وہ بہت اچھی اچھی پوسٹوں پر وہ لوگ آئے ابھی میں نے کل وہاں کے پرنسپل منیر صاحب کو فون کر کے پوچھا کہ اس وقت غیر مسلم اردو پڑھنے والے کتنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پچاس لڑکے درجہ چھے سے آٹھ تک غیر مسلم ہیں جو اردو پڑھتے ہیں اور یہ پچھلے تیس برس عزادار حسین صاحب جو ان کے والد ہیں یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور گیا کہ اردو ہندو کی زبان ہے کہ مسلمان کی زبان ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ان اسکولوں میں اردو والے کم از کم ایسا ماہور پیدا کریں کہ غیر مسلم بچوں کا دل جیتے ہیں اور انہیں یہ سمجھا سکھیں کہ اردو ہندوستان کی زبان ہے اور اتنی پیاری زبان ہے کہ اسے اگر تم سیکھ لوگے تو مستقبل میں تم فائدے میں رہوگے یہ ازادار حسین صاحب کا کارنامہ ہے تو جو بیٹا ایسے باپ کا بیٹا ہو اس کی ترقیوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے یہ جناب اب عباس رضا نیر کی بچپن ہی میں ان کی شخصیت بڑی ورسٹائل بنتی جا رہی تھی آج میں ایک بات بتاؤں کہ ایک شخص میں اتنی خوبیاں اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو لاکھوں کروڑوں میں جانا پڑے گا ایک شخص شاعر ہے اور شاعر غزل کبھی نظم کبھی روبائی کبھی مرسیہ کبھی نوہ منقبت کبھی نات کبھی کوئی سنف ایسی نہیں ہے جس سنف میں اس کی تباہ آزمائی نہ ہو لوگ عموماً غزلیں کہ کے مر جاتے ہیں لیکن شاعری کی کوئی سنف نہیں ہے جس میں عباس رضا نیر نے اپنی اہمیت کو نوج آگر کیا الہام جو ان کی کتاب آئی وہ کتاب آئی سی ہے کہ میرا خیال ہے آج بی اے کے طلبہ اس شاعری کو اگر پڑھیں تو صحیح طرح سے تلفز نہیں ادا کر سکتے اس کم عمری میں امریکہ انگلینڈ فرانس جرمنی عراق ایران پاکستان اور خلیجی ممالک میں جس طرح عباس رضا نیر نے اپنی اہمیت کی حیثیت سے ناقد کی حیثیت سے انہوں نے کسی سے نہیں کہا کہ میں ناقد ہوں مجھے ناقد مانو لیکن ان کی تحریروں نے یہ بتا دیا کہ اگر ہم ناقد نہیں مانیں گے تو نائنصافی ہوگی یہ عباس رضا نیر کی خوبی ہے وہ نیشنل ہونے سے پہلے انٹرنیشنل ہوگئے اور محترم گورنر صاحب کی جو نگاہ کرم ان پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس رضا نیر کی گفتگو جو اردو میں ہے اس کا جادو گورنر صاحب کے دلوں میں بھی کام کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ عباس رضا نیر اس طرح ترقی کرتے رہیں کہ میرا جلال پور بھی روشن ہو لکھ نو بھی روشن ہو اردو سبان بھی روشن ہو یہ سب کچھ جو ہے عباس نیر کی ترقیوں سے وابستہ